موسیقی السلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نکوی سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں ترین ایڈکیشن فاؤنڈیشن کے صدر علی ترین نے لہتران کے دو سرکاری کالیجز میں چونتیس لاکھ روپے کی لاغت سے سٹیٹ آف آرٹ کمپیوٹر لیپس کا افتتح کر دیا علی ترین نے گورنمنٹ اسوسی ایڈ کالیج برائیکلز گیلے وال اور گورنمنٹ بوائز ڈگری کالیج لہتران میں جدید ترین کمپیوٹر لیپس کا افتتح کیا علی ترین نے کمپیوٹر لیپس کے افتتح کے موقع پر اہلیانے گیلے والا لہتران اور جہاں کے طلبہ و طلبات کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہا کہ کمپیوٹر کی عالی اور میاری تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہماری کوشش ہے کہ لہتران کے ہائی سکولز اور کالیٹیز میں جدید ترین آئی ٹی لیپس بنا کر دیں علی ترین نے مزید کہا کہ ہمارا مقصد لہتران کو بدلنا ہے اس مقصد کی تکمیل کے لیے ہر ممکن اقدام لیا جائے گا ڈی پیو شیخ پورا احسن سیف اللہ کے احکامات کی پیشنیزر ڈی ایس پی عمران عباس کی سیرے نگرانی تھانا فیروزوالا کے ایسے چو فیصل شاہ نے ٹیم کے ہمراہ عالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطرناک داکو گینگ کے دو کارندوں کو گرفتار کر لیا اسی حوالے سے مزید تفصیلہ چانلے تہنمائندہ ایون ٹی وی ملک محمد عاصف سے جی بلکل کامران عرف کامی ڈکیت گینگ کے دو ارکان کو گرفتار کر کے دورانے تفشیش ان کے قبضہ سے نگتی رقم چارلاک روپے دو ادھر پسٹل تیس بور اور پانچ موبیل فونز مالیتی دو لک چانس ہزار روپے اور تین ادھر موٹر سائیکل برامت کر لیے شباز کامران عرف کامی ڈکیت گینگ سنگین وارداتوں میں مطلوب تھے جن کی گرفتاری سے تھانا فیروزوالا کے پچیس مقدمات تریس ہوئے افسرانے بالا کے احکامات کے مطابق امرانباد چدر ڈی ایس پی فروزوالا سرکل نے ایس ایچ اور تھانا فروزوالا باکر شاہ اے ایس ای مادیگر پلیس افسران پر مجتمل ٹیم سکیل دیتے ہوئے کامران عرف کامی ڈکیت گینگ کی گرفتاری کا ٹاسک دیا اور ٹیم کی خود سپروزن کی جی گیارویں شریف کے سلسلے میں درگاہ فیض حاشمی کریم آباد کے طالب حق جام شورو کی جماعت کے جانت سے تکیہ فیض حاشمی جام شورو میں سلانہ جلسہ منقید ہوا جس میں کراچی دادو نوشہر و فروز گھوٹ کی اور سندھ کے مختلف اصلہ کے علاوہ پنجاب سے بڑی تعداد میں عقیدت مندونی شرکت کی اسی حوالے سے مزید تفصیلہ چالیتے ہیں نمائندہ اے ون ٹی وی یوسف فرن سے آپ کو سلسلے میں بتاتا چلوں گیارویں شریف کے سلسلے میں درگاہ فیض حاشمی کریم آباد کے طالب حق جام شورو کی جماعت کی جانب سے پرکہ فیض حاشمی جام شورو میں سالانہ جلسہ منقید ہوا جس میں کراچی دادو نوشہر و فروز گھوٹ کی اور سندھ کے مختلف اصلہ کے علاوہ پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں عقیدت مندونی شرکت جلسے سے خطاب کرتے ہوئے خادم الفقرہ فقیر علی نوز حاشمی نے کہا ولیوں کے ولی پیران پیر دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا فیض تا قیامت تک جاری رہے گا اور جبکہ نوہ ولیونت شہر میں بھی گیارویں شریف کے سلسلے میں درگاہ فیض حاشمی کے طالب عادل مصطفی جعوید ان کی طرف سے ختم شریف ہوا جس میں بڑی تعداد میں علاقی مگیروں نے شرکت کی آخر میں انگر تقسیم کیا گیا جی سیترج پریس کلپ حیر سلمانکی میں بھی ایون ٹی وی کی دوسری سالگیرہ کے حوالے سے ایک خصوصی تقریب کا احتمام کیا گیا اور کیک کٹا گیا تقریب میں ایون ٹی وی کی ٹیم سمیت مقامی صحافیوں نے بھی شرکت کی اور ایون ٹی وی کے سی ای او محمد نواز وسترو سمیت پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا مزید تفصیلات دیکھ لیتے ہیں نمائدہ ایون ٹی وی شاہد سید وٹو کی اس ریپورٹ میں جی اس وقت ساتھ لوگ پریس کلپ حیر سلمانکی میں ایون ٹی وی کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر سالگیرہ کا کیک کٹا گیا اور میرے ساتھ اس وقت مقامی صحافی موجود ہے میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ وہ ایون ٹی وی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں جی جبیس صاحب آپ کیا کہیں گے ایون ٹی وی کے سی او محمد نواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو ایون کی دوسری سالگیرہ پر مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں جی اسلام علیکم ایون ٹی وی کو بہت مبارک بات دیتے ہیں کیونکہ ہم ان کے دوست پروگرام دیکھتے ہیں بڑے پروفیشنل اور اچھے انداز سے کام کر رہے ہیں آئی ہوپس ہو کہ اس طرح کرتے رہیں گے تو ان کو اگین میں مبارک بات پیش کرتا ہوں میں نے ایسا چینل پہلے کبھی نہیں دیکھا جس نے ایک سال کے عرصے میں اتنی زیادہ ترقی کی ہو بہت بہت مبارک ہو جی جی بلکل ایک بہت کم عرصے میں ایون ٹی وی نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے میڈیا میں تو آج اس پر مسررت موقع پر جو ہے ان کی سالگیرہ کہ میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت ویلڈ آن بہت اچھی ٹیم ہے بہت اچھا ایون ٹی وی ایز دا گریٹ ایون ٹی وی کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر ان کے سی او محمد نواز صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو تیہ دل سے مبارک بات پیش کرتے ہیں تمام پروگرامز جو بڑے پروفیشنل انداز سے کیے جا رہے ہیں خاص طور پر تھڑا سیاست جو پروگرام ہے وہ بڑا زبردست ہے ایک دفعہ پھر مبارک بات تمام ٹیم کو جی جیسا کہ مقامی صحافیوں نے ایون ٹی وی کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر سی او محمد نواز صاحب اور اس کی پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کی ہے اور ان کی نیک خیشات اور دعائیں ایون ٹی وی کے ساتھ ہے شہد سعید وٹو ایون ٹی وی حویلی لکھا افسوسنا خبر شامل کریں گے منچن آباد سے ایس ایس پی لیکل لاہور رانہ لطیف طویل علالت کے بعد دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ان کی وفات پر منچن آباد کی سیاسی اور سماجی شخصیت نائب صدر تحریک انصاف میاں آفتاب شیر ایڈوکیٹ اور محمد ایوب پراچا کی جانب سے تازیت اور دعائے مغفرت کی گئی ایک اور بچی حوزکان نشانہ بن گئی چودہ سالہ لڑکے نے میاں چنو کے محلہ اسلام آباد کی چھ سالہ معذور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا بچی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں میڈیکل ریپورٹ میں بچی سے زیادتی ثابت ہونے پر تھانہ سٹی کے ایس ایچو آصف چوہان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اس واقعے میں مبیانہ طور پر پردہ پوشی کی کوشش کرنے والی پرائیویٹ ہسپتال کی نرس کو بھی پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ دیکھ لیتے ہیں نمائدہ ای ون ٹی وی ندیم نقوی سے جی بالکل میاں چنو محلہ اسلام آباد کی ریاشی چھ سالہ مصوم بچی سے مبینہ زیادتی بچی کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ملزم فرار جبکہ میڈیکل رپورٹ کے بعد ایس ایچو آصف چوہان تھانہ سٹی نے مقدمہ درج کیا اور اپنی ٹیم کے ہمراہ بروقت کاروائی کرتے ہوئے ملزم جگہ جس کی عمر چودہ سال ہے گرفتار کر لیا تحال دوسری جانب زیادتی کیس پر پردہ پوشی کرنے والی پرائیویٹ نرس کو بھی تھانہ سٹی پولیس نے حراست میں لے لیا بچی کے ورسہ کی آلہ حکام سے انصاف کی اپیل ندیم نقوی تصیر پوٹر اے ون ٹی وی مییا چنو جی خبر شامل کرتے ہیں کراسی سے جہاں نام نہا صحافیوں کی تنظیم کے خود سختہ صوبائی صدر پرویز چٹ نے غریب شادی شدہ عورت کو راشن دینے کا جانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا بن قاسم پولیس کے بروقت کاروائی نام نہا صحافی پرویز چٹ گرفتار مقدمہ درج کا لیا گیا تفصیلات کے مطابق شاہ ٹاؤن کی رہائشی انیلا نامی خاتون کو راشن کا جانسہ دے کر وحشی صفت پرویز چٹ نامی شخص نے مویہ جنسی حوث کا نشانہ بنا دیا خاتون نے موقف دیتے ہوئے کہا بچوں کی بھوک نے پریشان کیا تھا راشن کی لالش دے کر پرویز چٹ نے جنسی حوث کا نشانہ بنایا خاتون روتی رہی اور ملزم کو دعائی بھی دیتی رہی مگر ظالم کو رحم نہ آیا پولیس کو بتانے کے بعد خاتون کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی ملنے لگی ہیں خاتون کی آلہ حکام سے انصاف اور مدد کی اپیل سر اس کا نام پرویز ہے بس مجھے اتنا اس نے بتایا کہ میری بہت اچھی سوسائٹی ہے کہ میں اچھے کام کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بس سر مجھے اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس کا کاروبار کیا ہے بس اتنا اس نے مجھے بتایا کہ آپ آؤ میں آپ کے ہیلپ کرتا ہوں آپ ٹینشن نہیں لو میں آپ کے ساتھ ہوں اس اس پی تھٹا ڈاکٹر محمد عمران خان کی زلہ بھر کے پولیس افسران کے ساتھ اس اس پی تھٹا آفیس میں اہم میٹنگ منقید کی گئی اس اس پی تھٹا نے تمام افسران کو ہدایت چاری کی کہ کسی بھی ذرائع سے جرائم کے متعلق ملنے وال اطلاع پر فوری کاروائی عمل میں لائیں تاکہ جرائم کی شرعہ کو کنٹرول کیا جا سکے اس اس پی نے مزید کہا کہ جرائم کے کیسز میں کسی صورت کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور عوام کے جان و مال کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا شہداد کورٹ کے باسیوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی پر منحصر ہے مگر مہنگائی کے اس دور میں غریب کسان کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جہاں ملک بھر میں ہر چیز پہلی سے ہی بہت مہنگی ہو چکی ہے وہیں فصلوں کے لیے استعمال ہونے والے سپری اور خات کی قیمتیں حکومتی مقرر کردہ ریٹ پر فروخت ہونے کے بچائے بلیک میں کئی داموں مہنگی فروخت ہونے لگی ہیں مگر کوئی بھی پوچھنے والا نہیں خانوال کی نوائی علاقہ ایک چک پل کے قریب پھاتک نمبر دو سو تیرہ پر ملتان سے لاہور جانے والی موسا ایکسپریکس بڑے حادثے سے بال بال بچ گئی گیٹ کیپر کی خفلت کے باعث پھاتک نہیں کھلا گیا جس کی وجہ سے ٹرین کی آمد سے چند منٹ پہلے با کئی سے بھری ٹریکٹر ٹرالی ریلوے ٹریک پر پھنس گئی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹریکٹر ٹرالی کو نکالنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کام رہے جس کے بعد گیٹ کیپر ٹرین کی طرف بھاگتے ہوئے روکنے کا اشارہ کرتا رہا ڈرائیور کی حاصل دماغی کے باعث ٹرین بڑے حادثے سے بچ گئی مگر ٹریک پر پھنسے ٹریکٹر ٹرالی سے چارٹر ٹرائی جس سے ٹریکٹر ٹرالی مکمل تباہ ہوئی تاہم کوئی چانے نقصان نہیں ہوا اور آخر میں آپ کو خبر دیں اے ون ٹی وی کے ساہی وال سے بیورو چیف امجد کھوکر نے اے ون ٹی وی کے دو سال مکمل ہونے پر اپنے بیورو آفیس میں اے ون ٹی وی کی سالگیرہ کا دوستوں اور صحافیوں کے حبرہ تقریب کا احتمام کیا اور کیک بھی کٹا تقریب میں سینئر صحافی مرزا خالد ندیم اور پریس کلپ ساہی وال کے چیرمن چہدری غلام عباس کمگو سنویت دیگر نے شرکت کی اس موقع پر شرکاں نے اے ون ٹی وی کو شاندار کام اور ازادانہ صحافت پر مبارک بات پیش کی اور کامجابی کے لیے دعا کی علاقہ خبروں سے فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر